اسلام علیکم ہمارا ٹاپک ہم نے کینگ نیم اینیمیلیا کو سٹڈی کرنا ہے اور اس میں انورٹی بریڈز کی ڈیفرنٹ فائلم کو ہم نے بہ آسانی فلو شیٹ کے مدد سے یاد کرنا ہے بیسیکلی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے بیٹا جس میں تمام سٹورنٹس کو آل آور دا ورڈ جو ہے ڈیفکلٹی آرہی ہے بہت پرابلم آرہی ہے یاد کرنے میں تو میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اس فلو شیٹ کے مدد سے اس کو آسانی سے بچوں کو یاد کرنے کی ٹرکس بتا دی جائیں تو آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرنے والی ہے چاہے آپ جس بھی لیول کے سٹوڈنٹ ہیں ایف ایسی لیول کے ہیں یا پھر آپ بی ایس لیول کے ہی کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ جو ڈیفکلٹی ہے انورٹی بریڈز کے فائلم کو یاد کرنے میں ان کی اگزمپلز یاد کرنے میں یہ بہت زیادہ فیس کریں بچے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی یہ جو ڈیفکلٹی ہے وہ کچھ حد تک آسان ہو جائے گی اور کچھ کی تو بلکل ہی ختم ہو جائے گی تو چلیں ویڈاوٹ بیسٹنگ اینی ٹائم ہمیں اپنا لیکجز سٹارٹ کرنا چاہیے تو جو ہمارا کینگم اینے ملیا ہے اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے بیسکلی ہمارے پاس کلاسکیشن سسٹم موجود ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو کینگم تھا کینگم مونیرا تھا پیس سیکنڈ میں جو کینگم تھا وہ تھا کینگم پروٹیسٹا کینگم پروٹیسٹا تو بیسکلی اس کینگم پروٹیسٹا سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کینگم پروٹیسٹا سے کینگم ان اینی ملیاں کیнитеم فنجائی اور کینگ نام پلانٹی ای‌وال ہوئے ہیں تو ہموں نے کینگم ملیاں ڈسکس کرنا ہے تو ہم پلانٹی اور فنجائی کی طرف نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو کینڈم انیمیلیا کے لیے جو انسیسٹر پروٹیس تھے بیٹا ان انسیسٹر پروٹیس سے انیملز کے دو گروپ جو ہے وہ امرج ہوئے یا اوریجینیٹ ہوئے انیملز کے دو گروپ کیا ہوئے اوریجینیٹ ہوئے یا امرج ہوئے کیا سکتے ہیں کون کون سے بیٹا ایک تھا پیرازوہ پیرازوہ اور سیکنڈ تھا یو میٹازوہ پیرازوہ اور یو میٹازوہ تو بیسیکلی جو پیرازوہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں ایسیمیٹریکل اینیملز ہیں پیرازوہ کیا ہے ایسیمیٹریکل اینیملز ہیں اور جو یو میٹازوہ ہے یہ ہمارے پاس سیمیٹریکل اینیملز ہیں اب اگر ہم بات کریں پیرازوہ کی تو پی فار پیرازوہ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے کلو یاد رکھنا ہے پی فار پیرازوہ پی فار پوری فیرا پی فار پیرزوہ پی فار پوری فیرہ اس کا مطلب یہ ہے جو پیرزوہ ایسے ہمارے پاس کونسا فائلم آجاتا ہے فائلم پوری فیرہ ٹھیک ہے بیٹا پوری فیرہ کا لفظ پوری فیرہ ہے اس سے آپ کو ایک انڈکیشن ملتی ہے یعنی پور بیرنگ پوری فیرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے پور بیرنگ پور بیرنگ جس میں کیا ہوں گے ہولز ہوں گے پورز ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کی اگزمپل ہم نے یاد رکھنی ہے تو اس کی اگزمپل بیٹا کیا ہوگی اس کی اگزمپل ہوگی سپونجز دیکھیں آپ لوگ سپونجز دیکھتے ہیں نا ایوہ نا جو برطن دھونے کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی سپونجز کے ڈائپ ہے تو سپونجز میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورز ہوتے ہیں سراف ہوتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رہے گا کہ جو پیرازوہ ہے ٹھیک ہے وہ اے سیمیٹریکل ہیں پوری فیرا یعنی کہ پور بیرنگ ہے اور اس کی اگزمپل کیا ہے بیٹا سپونجز اب ہم چلتے ہیں یوں میٹرزوہ کی جانے کیونکہ یوں میٹرزوہ ایک سیمیٹریکل اینیمل کا گروپ ہے تو سیمیٹری جو ہے ہمارے پاس دو طرح کی سیمیٹری یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو سٹوڈنٹ یہ جو دو طرح کی سیمیٹری ہے اس کو اپنے غور سے سمجھنا ہے یوں میٹرزوہ ہے پھر مزید یہ ہمارے پاس دو طرح کی سیمیٹری کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ایسے جاندار ہیں جو ریڈیال سیمیٹری رکھتے ہیں ایسے جاندار جو ریڈیال سیمیٹری رکھتے ہیں ان کو ہم کہیں گے گریڈ ریڈیٹا گریڈ ریڈیٹا ویڈیو تھوڑی سے لمبی ضرور ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کرنے میں نے ملیا کو سمجھنا اور یار کرنا سیکنڈ ہو جائے گا گریڈ بائی لیٹریہ گریڈ بائی لیٹریہ تو سٹوڈنٹس گریڈ ریڈیٹا اور گریڈ بائی لیٹریہ جو ہے ہم نے کیا کر لیا دو گروپس میں تقسیم کر دیا اب گریڈ ریڈیٹا آپ کو کلو خود ہی دے رہا ہے کہ ایسا جو ہے گروپ ہوگا جس میں کون سی سیمیٹری ہوگی بیٹا ریڈیوuğالل سیمیٹری ریڈیو جو گروپ ہوگے ہے ریڈیو سیمیٹری تو آئے لیٹریہ اور اللہ کا کون سا گروپ ہوگا جس میں کون سی سی وقت ہوگی بیٹا Good بہر اب بیٹا بائی لیٹرل سیمیٹری کیا ہےände اس پہ کیونکہ ٹائم کی قلت ہے جو بائی لیٹرل سیمیٹریہoaj فان دیو تیرس ٹوم obras اور دیو تیرس ٹوم اس کا ڈیفرنس آئے گا تو اس کی ویڈیوز میں ابھی نیکس انشاءاللہ بہت جلد بناوں گا اور ان کی جو لنک ہیں وہ اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تو جو ہے اور بائی لیٹ لیا اب جو ہے اس کی اندر کیا ہے ریڈیل سمیٹری ہے اب اس میں کون سا فائل ہم آ جائے گا جس میں جو ہے ہمیں یہ ریڈیل سمیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اس میں ہمارے پاس فائلم نائیڈیریا آ جائے گا ٹھیک ہے فائلم نائیڈیریا فائلم نائیڈیریا اور یہ جو فائلم نائیڈیریا ہے اس کی اگزمپل آپ کیا یاد رکھیں گے اس میں آپ دو اگزمپل یاد رکھ لیں جو آپ کے لئے مور دنینف ہو جائیں گی ایک تو بیٹا آپ کے پاس آ جائے گی مائکروسکوپک اینیمل that is ہائیڈرا ہائیڈرا جو ہے بیٹا مائکروسکوپک اینیمل ہے چیک ہے اور اس کے اندر ریڈیل سمیٹری اگزیسٹ کرتی ہے اور ایک ہمارے پاس برینکیو سیرنتس برینکیو سیرنتس برینکیو سیرنتس برینکیو سیرنتس مائکروسکوپک اینیمل ہے اور ہائیڈرا کہا ہے مائکروسکوپک ہے یہ مائکروسکوپک ہے اور یہ کہا ہے بیٹا مائکروسکوپک چیک ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو نوڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور اسی فلوشیٹ کو آپ اگین اگین ڈراغ کریں گی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا گریڈ ریڈیٹرہ جو ہے ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلیں گے گریڈ بائی لیٹریہ پہ اب گریڈ بائی لیٹریہ میں کیا چکر ہے کہ جن کے پاس بائی لیٹر سمیٹری ہوتی ہے مزید ہم ان کو تین گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں بیٹا وہ کون کون سے تین گروپس ہے جس میں ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں grade bilateria تو جی grade bilateria مزید کیا ہوتا ہے تین groups میں تقسیم ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے جی سب سے پہلے جو group آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا acylomeres acylomeres second group کے آئے گا بیٹا pseudo silomeres pseudo silomeres and at the end جہاں پہ group آئے گا silomeres تو بیٹا ایک ہمارے پر group آئے گیا acylomeres ایک آئے pseudo silomeres اور last pair ہمارے پاس کیا آئے گیا silomeres اب acylomeres کیا ہوتے ہیں pseudo silomeres کیا ہوتے ہیں اور silomeres کیا ہوتے ہیں ان سب میں اگر آپ اور کریں تو ایک word common آپ کو نظر آرہا ہے that is silom ایک word آپ کو یہاں پر common نظر آرہا ہے تو basically silom کیا ہے silom ایک silomic body cavity ہے اگر یہ silomic body cavity اس میں exist کر رہی ہوگی تو وہ silomate ہوں گے اگر وہ اس میں exist نہیں کر رہی گی دیکھیں بائیو میں جب بھی a لفظ ہوتا ہے تو absent کی علامت ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ silomic cavity کیا ہوگی absent ہوگی تو آپ لوگ یہاں لکھ سکتے ہیں no silom no silom اوکے اب جو pseudo کا مطلب کیا ہوتا ہے false pseudo mean false اور silom کا مطلب ہوا ہے false silom چیک ہے اس میں body cavity تو exist کر رہی ہے لیکن وہ silomic نہیں ہے اب silomic body cavity سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں discuss کریں گے جس کا لنک آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو کی description میں میں دے دوں گا اور نیکس ون ہے silomate جن میں کیا ہوگی silomic cavity موجود ہوگی silom present ہوگی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں true silom رکھنے والے animals اب اس میں کون سے گروپ آ جاتے ہیں کون سے فائلم آ جاتے ہیں یہ یاد کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو ac silomates کو یاد کرنے کے لئے بیٹا ایک trick ہے tricky word ہے وہ ہوگا آپ نے یاد رکھنا ہے آپ چیک ہے جیسے ہم message writing میں لکھے ہیں آپ تو آپ کو یاد رکھنا ہے تو ac silomates یہاں پہ بن گیا چیک ہے لیکن یہاں پر جو پی ہے وہ پی کس چیز کے علامت ہے پی کا مطلب ہے یہاں پہ platy helmets چیک ہے پی کا مطلب کیا ہوگیا platy helmets تو بیٹا ac silomates میں ہمارے پاس فائلم کونس آ رہا ہے فائلم platy helmets اور فائلم platy helmets کے جو members ہوتے ہیں بیٹا ان کو ہم flat wombs بھی کہتے ہیں flat wombs چیک ہے کیونکہ ان کی باڈی کیا ہوتی ہے tapered end ہوتے ہیں flat ہوتی ہے اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں flat wombs اب اس کی examples یاد کرنا ضروری ہے بیٹا تو اس کی examples میں آپ کے پاس جو ہے کون کونس examples آ جاتی ہیں ایک چیز میں آ جاتی ہے plane area plane area جس کو ہم dugasia بھی کہتے ہیں dugasia اچھا اس کے بعد آپ کے پاس اس کے ایک اور example آ جاتی بیٹا tape worm tape worm جس کو ہم tania solium بھی بولتے ہیں tania solium اور third one بیٹا آپ کے پاس اس کے اور example بھی آ جاتی ہے liver worm liver worm جس کا scientific name ہے fasciola hepatica دیکھیں liver سے hepatic hepatic class جہاں بھی آتا ہے بیٹا وہ کس کے نامت ہوتا ہے liver کی ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رہے گا کہ fasciola hepatica جو ہے وہ liver worm کی example ہے اچھا بیٹا اب یہاں پہ اسیلومیٹس کا جو portion ہے وہ آپ کا یہاں پہ cover ہو جاتا ہے اب آپ لوگوں میں جانا ہے سوڈو سیلومیٹس کی جانے تو سوڈو سیلومیٹس جو ہے بیسکلی اس کو یاد کیسے رکھیں گے اس کو یاد رکھنے کے لئے بھی ایک ٹیکنیک ہے پریشان نہیں ہونا یہ یہ tricky word آپ یاد کریں گے pan the tricky word will be pan okay fry pan type جیسے ٹھیک ہے تو pan کا کیا مطلب ہوگا پی یہ جو پی ہے یہی سوڈو سیلومیٹس کو جو ہے ظاہر کر رہے ٹھیک ہے تو a سے کیا مراد ہے اور n سے کیا مراد ہے تو بیٹا یہاں پہ جو a ہے اس سے مراد ہے اس کیلومیٹس اس کیلومیٹس تو بیٹا اس میں کون سا فائلم آ جاتا ہے اس کیلومیٹس کیسے آ جاتا ہے بیٹا سوڈو سیلومیٹس میں فائلم ایک میں یہ پی لگا ہے تو فائلم کا جیس کیونکہ میں پاس جگہ کام ہے پورا فائلم لیکھنے کے لئے تو فائلم پلاتین اور یہاں سوڈو سیلومیٹس میں فائلم ایس کیلومیٹس اب بیٹا core information کہ اس فائلم اسکلمیز کو ہم اس لیول پر نیمہ ٹوڈز بھی بول دیں ٹھیک ہے تو یہ فائلم نیمہ ٹوڈا بھی ہو گیا اب فائلم اسکلمیز یعنی کہ جو نیمہ ٹوڈز ہیں یہاں تک یہ این فار نیمہ ٹوڈ اے فار اسکلمیز این پی فار سوڈو سیرومیٹ کتنا آسان ہو گئے یاد کرنا اب اس کی ایکزمپلز آپ نے یاد کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو فائلم ہے نیمہ ٹوڈ اس میں کون سے اینیمالز آ جاتے ہیں اچھا اس کو ہم جو نیمہ ٹوڈز ہوتے ہیں ان کو ہم راؤنڈ ورمز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے راؤنڈ ورمز راؤنڈ ورمز تو اس میں ورمز کی ایکزمپل آئے گی اور ورمز آپ کون کونس ایکزمپلز یاد رکھیں گے بیٹا آپ دو ایکزمپلز یاد رکھ لیں اس میں پین ورم اور ایک اور آپ یاد رکھ سکتے ہیں ہوک ورم یہ بیسیکلی ہیومن انٹسٹائنل پیراسائٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے ایزی ہو گیا اس کے بعد ہم لاسٹ ون چلتے ہیں سیلو میٹس کی جانب اب جو سیلو میٹس ہے بیٹا وہاں پہ آکے ایک اور تقسیم ہو جاتی ہے یعنی کہ ہم سیلو میٹس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں دو گروپس میں پروٹو سٹرمز اور ڈیو ٹیرو سٹرمز میں ٹھیک ہے تو سیلو میٹس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بیٹا کتنے گروپ میں دو گروپ میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پروٹو سٹرمز اور دوسرے کو بیٹا ہم کہتے ہیں ڈیو ٹیرو سٹرمز ٹھیک ہے تو ڈیو ٹیرو سٹرمز اور ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں بیٹا پروٹو سٹرمز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب پروٹو سٹرمز اور ڈیو ٹیرو سٹرمز کو ہم نے کیا کرنا ہے مزید ڈیٹیل میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے پروٹو سٹرمز اور ڈیو ٹیرو سٹرمز کا یہاں پہ ایک کولم تیار کر لیتے ہیں پروٹو سٹرمز ٹھیک ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں ڈیوٹیرو سٹرمز اوکی بیٹا اب پروٹو سٹرمز کو یا پروٹیرو سٹرمز کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں اس کی ایزمپل یاد رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ایک ورڈ یاد رکھ رہے ہیں ماں جیسے ہم اپنے امامی کو بولتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو تین الفہ بیٹس کو یاد رکھنا ہے ماں اب یہ کیسے اس تین الفہ بیٹس کا کیا مطلب ہے ذرا غور سے سمجھئے گا ان تین الفہ بیٹس سے قرار تین فائلہ کی گروپ ایمٹر تو سب سے پہلے ایم فار ہمارے پاس کیا ملسک تو اس میں فائلہ ملسک کا آ جائے گا اچھا سیکنڈ میں ہمارے پاس بیٹا اے فار آگیا اینی لیڈا اے فار کیا آگیا بیٹا اینی لیڈا اور ٹھرڈ اے کا کیا مطلب ہے ٹھرڈ اے کا مطلب ہے آر تھروپورڈز یا آر تھروپورڈا اوکے آر تھروپورڈ یا آر تھروپورڈا اب ان فائلہ کے ہمیں اگزمپلز بھی یاد رکھنی ہے تو اگزمپلز یاد رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت اس کا ہمیں ذہن میں لانا پڑے گا یاد رکھنا پڑے گا یہ ملسک ہے ہمارے پاس جیسے فائلہ ملسکا آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فائلہ ملسکا کے آپ اگزمپلز یاد رکھ سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس جیسے آپٹوپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اویسٹر آ جاتے ہیں گارڈن سنیل آ جاتے ہیں اور بیٹا یہاں پہ آ جاتے ہیں جائنٹ سکوڈ جائنٹ سکوڈ تو بیٹا یاد رہے ایک ایمسی کیوز یہاں پہ بنتا ہے یہ جائنٹ سکوڈ ہے یہ ورڈز لارجسٹ ان ورڈی بریٹ آنیمل ہے ورڈز لارجسٹ ان ورڈی بریٹ تو یہ بھی ایمسی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو اس کی انفرمیشن ہونے چاہیے کہ ورڈز لارجسٹ ان ورڈی بریٹ کون سا ہے اور وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو سٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فائلم آتا ہے فائلم اینی لیڈا اب فائلم اینی لیڈا کو یاد کرنا ہے بہت زیادہ آسان ہے ٹرکی بھی ہے یہاں پہ اینی لیڈا کے اندر بیٹا آپ نے ان تین ایلفہ پیٹس کو غور کرنا ہے ٹھیک ہے اب اینی لیڈا کی ہی سپیلنگ میں ہم نے ایک ٹرک ڈھوڑ لی ہے تو اینی لیڈا میں یہاں پہ این ایل موجود ہے تو این فار ای فار اینڈ ایل فار ٹھیک ہے تو بیسیکلی بیٹا این فار ہو جائے گا نیریز ٹھیک ہے تو ای فار ہو جائے گا ارث ورم ای فار ارث ورم اور این فار ہو جائے گا لیچ جسے ہم جونک بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا کتنا آسان ہے اس کی اگزمپل یاد رکھنا کسی کے سپیلنگ کے اندر آپ کو قلوب مل جاتا ہے کہ این ایل اگر ان کو ایسے لے کر کے لکھیں گے تو این فار نیریز ای فار ارث ورم اور ایل فار لیچ ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آرث ورم آجاتا ہے آرث ورم پوڑا کا کیا مطلب ہے آرث ورم پوڑا پوڑا مین فیٹ اور آرث ورم کا مطلب ہے جوائنڈ تو ایسے انیمال جن کے فیٹ کیا مطلب ہے جوائنڈ ہوتے ہیں جو ملوڑ دار ٹانگو والے جاندارہ میری کہتے ہیں تو اس کی اگزمپل بہت سے اگزمپل ہیں آپ اس میں یاد رکھ سکتے ہیں کوئی بھی اگزمپل جیسے ہمیں بٹل فلائی ہوگی بٹل فلائی کوکروچ موسکیٹو پی ٹی سی تو یہ بہت سے اگزمپل ہیں اگزمپل ہیں اگزمپل ہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑی تھوڑی اگزمپل لکھی ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے یاد کر لیں جب آپ کو ایک بیسیک فریم مرک یاد ہو جائے گا تو آپ اس کی بہت سے اگزمپل مزید کر سکتے ہیں اس کے ورے ہمارے پاس ہمارا دیو ٹیرو سٹرمز ٹھیک ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ دیوٹیرو سٹورمز ہے یہاں پہ ایک بلٹ لگا لیتے ہیں اوکی سٹوڈنٹس اب جو دیوٹیرو سٹورمز ہے جو فائلم یہاں سے بچ چکے ہیں وہ ہمارے پاس کہاں آ جائیں گے دیوٹیرو سٹورمز میں آ جائیں گے کون کون سے فائلم بیٹا یہاں پہ بچ چکے ہیں ہمارے پاس ایک تو ہے ہمارے پاس دوسرا فائلم ہے بیٹا فائلم ایکائینو در میٹا فائلم ایکائینو در میٹا ٹھیک ہے اور ٹھائیڈ مانے بیٹا ہمارے پاس فائلم کور ڈیٹس یا کور ڈیٹا بیٹا اب ان فائلم کی اگزمپلز بھی ہمیں یاد رکھنی ہے تو جو فائلم ہیمی کور ڈیٹا ہے اس کی اگزمپل میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں بلینو گلوسس اور ایک اور اگزمپل اگر آپ یاد رکھنا چاہے تو سیکو گلوسس یہ تو ہوگی بیٹا فائلم ہیمی کور ڈیٹا کی اگزمپل اب فائلم ایکائینو در میٹا کی کی اگزمپل ہوگی بیٹا فائلم ایکائینو در میٹا میں آپ کے پاس آ جاتی ہے سی سٹار سی سٹار کا بیٹا پرانہ نام کیا تھا سٹار فش سی سٹار جس کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا سٹار فش بولتے ہیں نیکس آپ کے پاس بریٹل سٹار آ جاتا ہے بریٹل سٹار سی کوکمبر سی کوکمبر سی کوکمبر اینڈ سی لیلی ای ٹی سی تو بیٹا یہ تمام کیا ہیں فائلم ایکائینو در میٹا کی اگزمپلز ہیں جن کو آپ گوگل پر ان کے نام لکھیں ان کی پکس کو دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ ون میٹا ہمارا جو ہے وہ ہے فائلم کور ڈیٹا اب فائلم کور ڈیٹا جو ہے بیسکلی وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فائلم کور ڈیٹا میں ہمارے پاس کونسے انیمرز آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس فائلم کور ڈیٹا میں بیٹا فائل گروپس آ جاتے ہیں انیمرز کے ٹھیک ہے اور وہ کون کونسے گروپ سے مٹا میں گروپس کے یہاں نام لکھ دیتا ہوں کیونکہ آگے آپ ان کے ایکزمپلز خود جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائیں گے ہمارے پاس ایمفیبیان فشیز ریپٹائلز برڈز ریپٹائلز ریپٹائلز اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے تمام سرکل میں شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا تب تک کے لئے اللہ آپ کے ساتھ جائیں موسیقی موسیقی